کراچی سے اندرون سندھ اور پنجاب جانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری وزیراعظم شہباز شریف نے سکھر حیدر آباد موٹروے کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ کوالٹی پر کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا میار میں کمیائی تو وہی تھانے دار کو بلا کر جیل بھیج دیں گے سکھر حیدر آباد منصوبہ تیس ماہ میں مکمل کیا جائے گا تین سو سات ارب روپے لاغت آئے گی تکمیل سے پاکستان کے تمام بڑے اور اہم شہر موٹروے سے منسلک ہو جائیں گے شہباز شریف کا سکھر روہڑی پول کی بھی جلد تکمیل کا اعلان اسلامباد ہائی کورٹ نے ایف آئی یہ کیس کے بعد نیاب کیس میں بھی سلمان شہباز کی زمانت منظور کر لی چودہ دن میں لاہور کی احتساب عدالت میں پیش ہونے کا حکم میڈیا سے گفتگو میں سلمان شہباز کی عمران خان پر کڑی تنکی تحریک انصاف کو فاشسٹ جماعت قرار دے دیا سوال اٹھایا جعوید اقبال شہزاد اکبر ساکب نصار اور منی لانڈرنگ کہاں ہے توشہ خانے کی گھڑیاں بیچنے والوں کا پیچھا کریں گے عبرتناک سزا دلوائیں گے قومی سیملی میں آرٹیکل سکس کی گونچ چیرمن پی ای سی نور عالم خان کا حکومت سے شکوا کہا اداروں کے خلاف بولنے پر آرٹیکل سکس کیوں نہیں لگایا جو شخص اداروں کے سبراہان اور ججز کو نہیں بخشتا تو ہم کیا چیز ہیں یہ کس کو پریشر ملینا چاہتے تھے ٹی ٹی پی بھی تو یہی کرتی ہے ان میں اور ٹی ٹی پی میں کیا فرق ہے ڈالرز کی ادم دستیابی کراچی کی بندرگاہوں پر دالوں کے پانچ ہزار کنٹینرز فس گئے دالوں کی قیمت میں مزید اضافے کا خطرہ پول سیلرز نے حکومت سے ڈالرز کی امرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری دیر بالا میں ہر طرف برف ہی برف لواری ٹرنل پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر مسافروں کو مشکلات کا سامنا سوات میں بچے سخت سردی میں زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور سعودی عرب کے شہر مکہ اور جدہ میں شدید بارشوں کے بعد سکولز بند کر دیا گئے مدینہ منورہ سمیت کئی شہروں میں آج تیز بارش کا امکان